اسلام علیکم ناظرین پاکستان ٹوڈے نیوز اور ڈسکور پاکستان کے ساتھ میں ہوں خالدرشت اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ممبر قومی اسمبلی پیپلز فارٹی کے رہنمائیں فتی اللہ خانمی اخیل ان سے ملکات کرتے ہیں سر پہلے تو عید مبارک اور عید کے اس وقع پر حلقہ کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھیں جی یہ ہمارا اسلامی تیوار ہے اور یہ ہمارا خوشی کا دن ہوتا ہے عید اور سب سے پہلے تو میں اپنے سارے تیرس ملخان کی حلقہ باپ کو اپنے بزرگوں کو نوجوانوں کو اپنے مو بہنوں کو عید مبارک کرتا ہوں تاکہ یہ خوشی کے دن میں میں بھی ان کے ساتھ شریک ہوں اور یہ ہمارا اسلامی تیوار لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت ایک دوسرے کے ساتھ جو نرازگیاں اور خمگیاں ہوتی ہیں عید ملان میں اس کو واپس میں ملتے ہیں اور یہ ایک ایسا تیوار ہے کہ خوشی کا دن ہے لوگوں کو بھی چاہیے اپنے ملک کے لئے دعا کریں اپنی پاک ارمی کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام عمت مسلمہ کو فتح نصیب کریں اور لوگوں کو پیار محبت کا یہ درز دیتی ہے اور ان کو اکٹھا ہو کر ایک دوسرے کے غریبوں کی انداد کرنی چاہیے اچھا سر آپ کا حلقہ ایک پسماندہ ترین حلقہ رہ چکا ہے یہاں سے جو لوگ منتخب ہو چکے ہیں انہوں نے اس حلقہ کی خوشحالی کے لئے کچھ نہیں کیا تو یہاں پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور پینے کے صاف پانی کے مسائل ہیں تو حکومت بھی آپ کی ہے تو اس سلسلے میں کیا پلان بنایا ہوا ہے کہ اس حلقہ کی خوشحالی کے لئے بلکل جی عام نے ہم پر اعتماد کی ہے انشاءاللہ ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں میں نے اس حملی میں کوسٹن جمع کرائے ہوئے ہیں وابدہ کے حوالے سے بھی گیس کے حوالے سے بھی اور صاحب سترہ پانی پینے کے لئے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ سپیکر صاحب جب میرے کوسٹن کو فلور پر لیں گے تو انشاءاللہ عوام دیکھے گی ہم اپنے ڈیخان کے حقوق کے لئے وابدہ کے لئے بھی پانی پینے کے لئے بھی اور اور بھی ہمارے جو مسائل ہیں جو سب کا ادوار میں نہیں ہو سکے انشاءاللہ ان کو حلق کرنے کی کوشش کریں گے تینکیو سار سوری